بلوچستان کے حالات کا ایک رخ آپ نے وقفے سے قبل دیکھا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے سوچزلنڈ جہاں جنیوہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بلوچ قوم پرس رہنوا جناب برامداخ بکٹی اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مہران بلوچ بہت بہت شکریہ برامداخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ امکان باقی ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کی جیوگرافیا میں رہتے ہوئے اور پاکستان کے نام کے تحت بلوچستان کے ان مسائل کا حل ڈونہ جائے جس کو کہ آپ لیٹ کرتے ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بہت مشکل ہوگا یہ کہنا کہ پاکستان کی جیوگرافیا کے اندر یا اس کے آئین کے اندر پاکستان کے آئین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب پاکستان بنا ہم نے کوشش ضرور کی کہ اس آئین میں اپنے حقوق حاصل کریں اور اس میں ایڈجسٹ کریں لیکن میں مختصر اب آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا بہت مشکل ہے یہ ہمارے لئے تصور کرنا کہ پاکستان کے ساتھ ہم رہنا چاہیں گے یا اس کا ایک حصہ ہے بلوچستان میں بچنے والے تمام قبائل کیے تمام لوگوں کے تمام جو اخوام وہاں پر رہتی ہیں جو کہ اس وقت بلوچستان کا حصہ ہے یہ کیسے مانا جائے کہ آپ سب کے لئے آپ بول رہے ہیں جب آپ بولتے تو آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں دیکھیں جی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمام لوگوں کی نمائنگی کر رہا ہوں لیکن میں یہ دعویے سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی اور ہماری جدوجہد کا ایک ایجنڈا ہے بلوچستان کی خود مختیاری اور آزادی بلوچ عوام جو بلوچ ایتنک جو گروپس ہیں بلوچستان میں بلوچ قوم کی بات کر رہا ہوں پشتونوں کی نہیں اور سیٹلرز کی نہیں بلوچ قوم کی ہمیں نائنٹی نائن پرسنٹ سپورٹ ان کی حاصل ہے یہ جب آپ کہتے ہیں کہ نون جو بلوچ ہے ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ تمام بلوچ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آپ اس میں تمام سب ٹرائب دوسرے قبائل سب آپ کو اپنا رہنما مانتے ہیں چاہے وہ بکٹی کے کلپر ٹرائب ہو اور دوسرے جو بکٹی کے سب ٹرائبز ہیں سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں میں دیکھیں جی آپ تو بھی اس طرح بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک میری پارٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن جو میں آزادی کی بات کرتا ہوں بلوچستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہوں 99% بلوچ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے اور جو میں پہلے عرض کو چکا ہوں جو کچھ کلپر ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جیسے بلوستان میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں کچھ پریشر سے اور کچھ لالک سے چپ کیے ہوئے ہیں یا کچھ کر نہیں سکتے آپ اگر یو این کی نگرانی میں یا انٹرنیشنل ممالک یورپین ممالک ہوں یا امریکہ ہوں جیسے سپر پاورز ہیں ان کی نگرانی میں اگر ریفرینڈم کرائے جائے تو سب کچھ واضح ہوگا اور میں سپورٹ کروں گا جو بھی بلوچ عام کی خواہش ہو یا وہ پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں تو سب کس ایک آسان طریقہ ہے مہران بلوچ صاحب آپ کو میں جوائن کروں گا پلیز آپ ہمیں جوائن کریں اس ڈسکیشن میں آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک اگر یہ جو مسائل ہیں جو ایشیوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے جو پاکستان کا اس وقت سٹرکچر ہے اس کے اندر اور سیاسی قوتیں ہیں یہ سب مل کے کہیں کہ آئیے اس میں بات کرتے ہیں اور اس پر ان مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں آپ کے خیال میں اس کی گنجائش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جی میں دس سال سے ابھی گیارہ سال سے یونائٹیڈ نیشن ہیومنائٹس کمیشن اور کاؤنسل میں آ رہا ہوں میں 2001 اور 2002 کے اگر آپ تقریر یہاں پر سنیں ہم نے بیسکلی اپیل کیا تھا یونائٹیڈ نیشن میکنیزم کو کہ انٹرون کریں فیکٹ فائنڈنگ میشنز بیجیں سو دیکھ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہائلائٹ ہوں اور پاکستان گورنمنٹ اس ہیومن رائٹس وائلیشنز کو بند کریں لیکن آپ خود ہی دیکھیں دس سالوں میں ہمارے سانس کتنا چینج ہو گیا اور پاکستان کا ایٹیٹیوٹ کتنا چینج ہو گیا ابھی ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کا خالی بات نہیں کرتے ہیں ہم بلوچستان کے مکرمل آزادی کا بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے وجہ سے نہیں ہوا یہ پاکستان کے کرتوتوں کے وجہ سے ہوا یہ جو اگریسیو کیمپین انہوں نے چلایا دس سالوں میں وہ تو ہم کو ایلیمنیٹ کرنے کے چکر میں وہ اکومیڈیٹ کرنے کا بلکل انٹینشن ہی نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی کاؤس کے لیے آپ کو برامداخ صاحب کو ہربیار صاحب کو اور دوسرے حضرات کو جو ملک سبار ہیں لندن میں ہیں یا جینیوہ میں ہیں آپ کو بلوچستان میں واپس آنا ہوگا اپنے لوگوں کے پاس آنا ہوگا پہاڑوں میں واپس آنا ہوگا اور اگر یہ جدو جہتے تو ان کو تو وہاں سے آپ کو لیڈ کرنا ہوگا اس کا امکان ہے جی آپ کا بہت خطرناک انوٹیشن ہے جو آپ ہم کو پاڑوں میں دعوت دے رہے ہیں پاڑوں میں اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوا تو اسٹیبیشمنٹ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی واپس آ جائیں پاڑوں میں چلے جائیں جو وہ پھر بمباری کریں اور ہم کو بھی شہید کریں جیسے ہمارے بزرگوں کو کیا میرے بھائی کو کیا تو یہ that's not an option ہم میرے خیال میں مچ بیٹر اپنے قوز کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے بھائی جو پاڑوں میں لڑ رہے ہیں ان کے انٹینشنز کو ان کے میسیج کو انٹرنیشنل کمیٹی میں ڈسپرس کریں we much better than power تو برامدہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ option نہیں ہے کہ آپ اور دوسرے جو ساتھی آپ کے باہر ہیں وہ خود کمانڈ کریں اس struggle کو اور سامنے سے کریں دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ اس میں تشدد کی کتنی گنجائش ہے اور ادم تشدد کی کتنی گنجائش ہے وائلنس اور نون وائلنس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس تحریک کا حصہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو سرکاری وائلنس یا سرکاری تشدد ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آپ کی اپنی تحریک کا فلسفہ کیا ہے دیکھیں جی آپ کی پہلے سوال کا جواب آنا اور کہاں پر جدو جہد کریں وہ تو دیکھیں ابھی ہم میرے خیال میں بہتر طریقے سے خود یہ فیصلہ کر کر سکتے ہیں کہ کہاں سے اور کس جگہ سے کیا کریں اور کیا ہمارے سٹرگل کے لیے اور بلوچ قوم کے لیے اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے تو کہنا آسان ہے لیکن کرنا ہمیں ہیں اور ہم جم جانتے ہیں کونسا طریقہ کار ہمارے لیے اور ہمارے قوم کے لیے بہتر ہے لیکن جانتا تعلق ہے تشدد کا ایک قوم اپنے سرزمین پر اپنے حقوق کے لیے پچاس سالوں سے ساٹھ سالوں سے اسی آئین کے اندر رہ کر تمام وہ پارلیمانی یا سیاسی طریقے یا پورا من طریقے استعمال کرتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ میں جو ان پانچے سالوں سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا ریزلٹ جو پہلے ان سے پہلے کتنے آپریشنی ہوئے ہیں اور ان کا کیا ریزلٹ ہوا ہے اب اس بار کیا ہوا ہے تو اس تمام تر ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے اور تشدد کا راستہ کس نے اپنایا ہے کس نے اس میں پہل کیے تو اس کی رییکشن تو ایک فطری عمل ہے ایک نورمال چیز ہے برامدہ اکھ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ان بلوچ رہنماوں کے بارے میں شخصیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر سیاست بھی کر رہے ہیں آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں دوسرے اہم عودوں پر بھی ہیں مین سٹریم پولیٹکس میں ہیں سینٹ کے وائے ڈیپٹی چیرمن بنے ہیں دوسرے لوگ ہیں ان بلوچوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جی یہ سب پریشر اور میں پہلے آپ کہہ چکا ہوں پریشر پریشر اور خوف سے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں میں آپ یہ پاور اور ریسورسز آپ مجھے دیں میں آپ کو پنجاب میں دس چیف منسٹر اس طرح کے دکھاؤں گا جو ہمارے بلوچوں میں آپ نے ایک بنائے ہوئے ہیں تو میں تو ایک سمپل سا بات کر رہا ہوں کہ آپ ریفرینڈم کرا دیں جو کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کم ہیں پاکستان کے ساتھ زیادہ ہیں بھئی ظاہر ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ ریفرینڈم کرا دیں ہمارے ساتھ ایک آدمی کھڑا کھڑا ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ سارے بلوچوں میں کھڑے ہو جائیں ہمیں تو کوئی اتراز ہی نہیں ہے اور ہم اس کا اترام کریں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک دور کی بات ہے یہ ریفرینڈم مطالبہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایک بین الاقوامی سطح پر ریفرینڈم ہو ایسا ہونا بہت مشکل ہے لیکن اس کی دیکھیں مثالیں تو آپ دنیا میں بہت سے اس طرح کے بھی ہیں جہاں پر ریفرینڈم کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی بھی وہ ملک آزاد لیبیا ہے سیریا ہے ایجپٹ ہے اور بھی اس سے پہلے بھی یہ تو ابھی کی مثال ہے پہلے بھی اس طرح کے بہت ہیں یہ میں نہیں کہ ابھی اس کا ڈیمانڈ کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ اگر ایک چیز possible نہ ہو possible ہماری طرف سے تو نہیں ہے ہم تو کر رہے ہیں وہ تو state ہے state اس کو قبول نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر اور لوگوں نے اور تحریک قوموں نے بھی اس کی ڈیمانڈ کی تو وہ حق بجانب تھے تو ایک state جب ایک right ہے جیسے یہاں پر سویزلین میں بھی میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے چیزوں پر تو ہونا اس کا کوئی انوکی یا کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں پر ایک ایسا ملک ہو جہاں پر لوگوں کا لوگوں کو غلام رکھا گیا ہو تو اس میں تو impossible ایک وہ referendum کرائیں کیونکہ وہ تو ظاہر ہوگا ان کے کرتویت اور تمام ان کی جو بربریت ہے بہت بہت شکریہ جناب برامدہ بکٹی جناب مہران خان بلوچ ہمارے ساتھ تھے جنیوہ سویزلینڈ سے یہ بلوچستان کے حالات کا دوسرا رکھ ہے ایک رکھ آپ کو جنرل پرویز مشرف نے دکھایا میری کوشش یہ تھی کہ اس کے ذریعے آپ اپنا خود نتیجہ اخذ کریں پاکستانی بلوچستان کی صورتحال کہاں ہے کہاں ہم کھڑے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے دو رکھ آپ نے دیکھے اور آپ نتیجہ خود اخذ کر لیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اتتام ہوتا ہے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر